سردیوں کے دنوں میں یہ موٹے والے لال والے جو مرچ ہیں وہ بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور یہ جو مرچ ہیں یہ اچار کے لئے یوز کیے جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ موٹے والے مرچ کی بھروا اچار کی ریسپی آپ کے ساتھ سیار کروں مرچ کا اچار میں نے پہلے بھی سیار کیا تھا لیکن وہ ہری مرچ کا اچار تھا اور وہ اچار آپ سب کو بہت پسند بھی آیا تھا آئے ہوپ یہ اچار بھی آپ سب کو بہت پسند آئے گا یہ اچار روٹی پراتے کسی کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو چلیئے اسے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے موٹے والی لال والی میٹس لے لی ہے اور یہ ویٹ میں آدھا کیجی ہے اچار بناتے سے میں ہم اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مویسٹر سے بلکل بچا کے اسے رکھنا ہے تو اچار کو اس کو بنانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اسے دھو لینا اس کا ڈنٹل پہلے نہ توڑے ڈنٹل توڑنے سے پہلے اسے ہم پانی ڈال کر اسے اچھے سے دھو لیں گے اور دھونے کے بعد اسے ساف سکھے تولیے پہ اسے رکھ دیں گے ڈنٹل پہلے توڑ کر اگر دھویں گے نہ تو اس میں پانی چلا جائے گا اور اس کا موشنر سکھنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا سارے مرچیوں کو میں نے دھو لیا ہے اسے ایک گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا سارا موشنر سکھ جائے مرچ کو میں نے ایک گھنٹے سکھا لیا ہے دھوپ میں اب اس کا ایک ایک کر کے سارے مرچوں کے ڈنٹل کو ہم کٹ لیں گے اور اس کے بعد اسے اس کے بیج نکال لیں گے بیج نکال لیں گے تب ہی یہ کھالی ہو پائیں گے اور اس میں اچھے سے مسالے بھر پائیں گے تو ایک ایک کر کے سارے ڈنٹل کو کٹ کر ہم ہٹا لیتے ہیں سارے مرچوں کے ڈنٹل ہم نے ہٹا لیے ہیں اب اس کے بعد اسے کرنا یہ ہے کہ اس کے بیج نکال لے ہیں تو اس کے لئے ہم اس طرح کا پتلا فوق لیں گے یا پھر آپ پتلی چھوڑی ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر چمچ کے پیچھے والے حصے سے اس طرح سے گول گھوماتے ہوئے اس کے سارے بیجوں کو اچھے سے نکال لیں گے اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مرچی ہماری فٹنی نہیں چاہیے اور سارے بیجوں کو پورے اچھے سے نکالنا ہے اور اچھے سے کھالی کرنا ہے مرچ میں اس سے بیج نکالنے کے بعد بیجوں کو فیکیں گے نہیں ہم بیجوں کو ہم مسالے میں یوز کریں گے لیکن اس سے پہلے مرچ اور بیجوں کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لئے دھوپ میں سکھا لیں گے سارے مرچیوں کا بیج نکال چکا اب اسے دھوپ میں سکھا دیں گے تب تک یہ سوک رہے ہیں تب تک مسالے نکال لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ون فورت کٹوری سواف لیا ہے آدھی کٹوری سرسو لیا ہے اب دو چمچ میں اس میں کالی میرچ ڈال رہی ہوں ون فورت کپ جیرہ لے لیں گے اور ون فورت کپ اس میں میتھی بھی لے لیں گے اس میں میتھی سواف اور جیرہ ایک برابر ہے اور سرسو جو ہے ڈبل ہے آپ پیلی سرسو کے جگہ کالی سرسو بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان سب مسالوں کو ہمیں بالکل لو فلیم پر گرم کر لینا ہے کب سے کم پانس سے سات منٹ اسے گرم کریں گے یا پھر تب تک گرم کریں گے جب تک ان سے اچھی خسبور آنے لگے اب مسالے ہمارے بھون گیا ہے اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھنڈا کر کے اسے مکسر جار میں ڈال کر دردرا پیرسیں گے لیکن بہت زیادہ دردرا بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے آم کے اچار کلی پیشتے ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا بارک ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھے سے مسالے ہمارے بھڑ سکے دیکھیں کچھ اس طرح کا چاہیے ہمیں مسالے ہمارے پیس گئے ہیں ادھر دیکھیں مرچی کی بھیجوں کو میں نے اچھے سے سکھا لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم ان مسالوں کو میلا دیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چمچ لال مرچ پوڈر دو چمچ دھنیا پوڈر بھی ڈال لیں گے سارے مسالوں کو ہم جو نارمل چمچ یوز کرتے ہیں نہ کھانے کے لئے اسے نہ پیں گے ایک چمچ ہلدی پوڈر میں یوز کر رہی ہوں اور تین سے چار چمچ اس میں امچور پوڈر ایڈ کر لیں گے اس میں کھٹاس کے لئے آپ چاہیں تو آپ نیبو بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ کالا نمک ڈال رہی ہوں اور سرادنوسار نمک ڈال لیں گے ابھی میں دو چمچ ڈال رہی ہوں اب تھوڑی سی ہنگ ڈال لیں گے لیکن ہنگ کو ایسے نہیں ڈالیں گے اسے ہم تیل میں گرم کر کے ڈالیں گے اس کے لئے میں نے ایک کڑھائی لیا اسے پانس سے چھے بڑے چمچ میں نے سرسو کا تیل لے لیا ہے اچار کا ٹیشٹنا سرسو کے تیل میں ہی جیدہ اچھا رہتا ہے تو آپ یہی پریفر کروں گی اچار بناتے سے سرسو کا تیل ہی اس کریں اب اس میں ہنگ ڈال کے اسے چٹکا لیں گے ہنگ چٹک جانے کے بعد اس میں تین سے چار چمچ ہم تیل جو ہے ایک کڑھیں گرم گرم تیل ہی ڈالیں گے ایسے گرم کر کے ڈالنے سے ہنگ سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا پورے مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اور ٹیل ہمیں اتنا ڈالنا ہے تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے مکس ہو سکیں اس سما 58 içinde پہ ہاتھوں سے اس حملhar شماع سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم ہاتھوں سے اس مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں تیل کتنا چاہیے تو اس طرح سے اگر مٹھی بن جاتی ہے تو اتنا ہی تیل ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور اس سمیں مسالوں کو ہم تھوڑا سا ٹیشٹ بھی کر لیں گے اگر نمک کم لگے تو اس میں ڈال سکتے ہیں ایدھر مرچی بھی ہماری اچھے سوگ گئی ہے سارا موشر کتم ہو گیا اسے سے میں پر اس میں مرچی میں ان مسالوں کو دبا دبا کر اچھے س بھر لیں گے اچھے س دبا کے بھرنا ہے تاکہ یہ نیچے تک یہ مسالے ہمارے پہنچے مرچی ہماری بھر چکی ہے اب اسے ہم کانچ کے جار میں ہی رکھیں گے تو ساری مرچی کو ایک ایک کر کے کانچ کے جار میں رکھ لیں گے اسے میں نے پہلے سے دھو کر اچھے س دھوپ میں سکھا لیا تھا میں نے پیشلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کبھی بھی آپ پچار رکھیں تو کچھ کے جار میں ہی رکھیں پلاسٹک میں رکھیں گے تو وہ ریاکشن کر سکتے ہیں اس میں کھٹاس ہوتی ہے اور نمک ہوتا ہے جو کی کیمکل ریاکشن کرتا ہے تو ہمارے باتو باتو میں دیکھیں ہماری جو میرچ ہے بھر چکی ہے اب کچھ مسالے تھوڑے سے بچ گیا ہیں اسے اوپر سے ہم ڈال لیں گے سارے مسالے بھی ہم نے ڈال لیا ہے اب جو تیل ہمارا بچ گیا تھا اسے بھی ہم ان مسالوں کے اوپر سے ڈال لیں گے تیل آپ تھوڑا اوپر تک بھریں جسے کی اچار میں یہ کبھی نہیں خراب ہوں گے یہ دو سے تین سالوں تک ہی بہت آرام سے یہ اچار چلتے ہیں میں نے تو آدھا کیجی کا اچار بنایا ہے لیکن یہ جنرلی لوگ دو کیجی تین کیجی میرچ لے کر اسے بنا کر رکھ لیتے ہیں اب اس طرح سے بوٹل کو گھوما کر سارے تیل کو سارے میرچ میں فیلا لیں گے تاکہ تیل جتنے اچھے سے یہ سب جگہ پھیلے گا نہ اتنا ہی اس کے خراب ہونے کے چانس سے کم ہوں گے تو آپ بھی اس ریسپی کو جرور ٹرائے کریں اور ریسپی کیسی لگی یہ کمیٹ میں بتائیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اچھی نہ لگی ہو تو لائک بھی کر سکتے ہیں موسیقی